موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایمال نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شباہ شریف نے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کا نوٹس لے لیا وزیراعظم شباہ شریف نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے معاشی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں وزارت خزانہ ایف بی آر اور وزارت تجارت کے حکام شریک ہوں گے ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیراعظم شباہ شریف کی زیرے صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کو روکنے سے متعلق امپورٹ پر مشاغت ہوگی جبکہ وزیراعظم کو غیر قانونی اشیا کی امپورٹ پر پبندی سے متعلق فیصلے پر عمل درامت ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی کوئلے اور آر ایل این جی پر چلنے والے پنارس کی بندی سے لاہور میں بجلی کی صورتحال تشویشناک ہو گئی لاہور الیکٹری کمپنی لیسکو کے ذرائع کے مطابق پنارس کی بندیش کے باعث لیسکو کا کوئٹہ کم کر کے چھتی سو میگا وارٹ کر دیا گیا ہے جبکہ لیسکو رینجن میں بجلی کی طلب چاس ہزار میگا وارٹ ہے یوں لیسکو رینجن میں شارٹ فال بڑھ کر تیرہ سو میگا وارٹ ہو گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو رینجن کے شہری علاقوں میں ہر دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوگ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ دائی علاقوں میں ہر ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے کیلئے بجلی بند کی جا رہی ہے اگر شباہ شریف کی حکومت کو متعلقہ حکام سے اکاس دوہزہ تیس بھر سر اقتدار رہنے کی حوالے سے مطالبہ یقین دھانی نہ ملی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تفصیلات کے مطابع تیر کی قیمتوں میں اضافہ کی خبر ملے گی یا پھر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی منگل کی رات وزیراعظم شباہ شریف نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاروت کے بعد فیصلہ کیا کہ موجودہ حکومت کو جاری رہنا چاہیے اور معاشر کو درپیش چیلنجز کو حل کرنا چاہیے لیکن شرط ہے کہ اسے متعلقہ حکام سے مطلوبہ حمایت مل جائے پاکستان میں امریکہ کے نامزد سفیر نے اپنے عوضے کا حلف لے لیا امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان میں امریکہ کی جانب سے نامزد سفیر نے عوضے کا حلف لے لیا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے جاد اسلام آباد پہنچیں گے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے پرجوش ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وسیع تر تعاون کو مضبوط کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے پانچ لکنی بینچ نے حمزہ شباز کے بطور وزیر آلہ حلف کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران قرار دیا کہ عدالت وزیر آلہ کے الیکشن کی قانونی حسیت نہیں جانچے گی بلکہ صرف سنگل بینچ کے حلف سے متعلق فیصلے کی قانونی حسیت کا جائزہ لے گی لاہور ہائی کورٹ کے پانچ لکنی بینچ نے حمزہ شباز کے بطور وزیر آلہ حلف کے خواہلے سے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف تین اپیلوں پر سماعت کی پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی نے پنجاب اسمبلی میں جھگڑے پر بات کی تو جسی صادق علی خان نے بھی معاف دیئے کہ بینچ کے سامنے یہ معاملہ نہیں کہ الیکشن میں جھگڑا کیوں اور کیسے ہوا اور کس نے کیا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید فبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ